بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسرائیلی بمبار تیاروں کی جانب سے غزہ کی پٹی پر شدید بمباری کی گئی ہے جس میں بڑی تداد میں فلسطینیوں کی شہادت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے یہ حملہ حماس کے لیڈر یحیع السنوار کو قتل کرنے کے لیے کیا ہے اسی طرح حماس کی اسلحہ ساز فیکٹری کو بھی اس میں تباہ کیا گیا ہے جبکہ حقائق اس کے بلکل برعکس ہیں یحیع سنوار کی جانب سے بیان دیا گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اسرائیل پر وہ موت بن کر دوبارہ جھپٹیں گے جبکہ عام فلسطینیوں کی شہادت پر پورے فلسطین میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں گفتگو کریں گے تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کی سرحد پر فورسس کے ساتھ جھڑپ اور جنوبی اسرائیل پر آگ لگانے والے گھوبارے چلانے کے بعد فضائیہ نے اتوار کی علیت صبح غزہ میں دو مقامات پر فضائی حملے کیے ہیں فرانسیسی خبر رسائے دارے ای ایپ پی کے مطابق اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آئی ڈی ایف کے لڑاکہ تیاروں نے حماس کے فوجی کمپاؤنٹ پر حملہ کیا جو ہتھیار بنانے اور تربیت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ساتھ ہی جبالیہ سے ملکہ دہشتگرد سرنگ کے داخلی دروازے پر بھی حملہ کیا گیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے حماس کی جانب سے اسرائیلی سرزمین پر آگ لگانے والے غبارے پھینکنے اور کل ہونے والے پرتشدد ہنگاموں کے جواب میں تھے اسرائیلی فوج کے مطابق دونوں واقعات اس بات کی مثال تھے کہ حماس کس طرح دہشتگردی کے حربے استعمال کر رہی ہے اور شہریوں کو نشانہ بناتی ہے غزہ پر اسرائیلی حملوں سے بہت بھاری جانی نقصان کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جس میں کئی حماس کمانڈوز کی شہادت کی اطلاعات بھی ہیں گزشتہ روز ہونے والے مظاہروں کے حوالے سے ایف پی کے ایک ریپورٹر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ اور اسرائیل کی سرحد پر فلسطینیوں کی جانب سے ٹائر جلانے کے بعد آنسو گیس اور ہتھیاروں سے فائرنگ کی ہے غزہ میں وزارت سیحت نے بتایا کہ جھڑپوں میں گیارہ فلسطینی زخمی ہوئے جن میں سے تین آگ لگنے سے زخمی ہوئے کئی لوگ بری طرح سے جھلس چکے ہیں قبل ازیس سینچر کی صبح کو غزہ کے شہریوں نے بارہ سالہ عمر حسن ابو نائل کو سپردے خاک کیا جو ایک ہفتہ قبل سرحدی جھڑپوں کے دوران اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے زخمی ہونے کے باعث دم توڑ گیا تھا ناظرین اکرام خیال رہے کہ مئی میں ہماس اور اسرائیل کے درمیان گیارہ روز تک شدید لڑائی ہوتی رہی جو فریقین کے درمیان کئی برسوں میں ہونے والی بدترین لڑائی تھی جو ایک غیر رسمی جنگ بندی کے ساتھ ختم ہوئی ناظرین اکرام اسرائیل کی جانب سے مسلسل ہماس اور فلسطین اور غزہ پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور اس بدترین کاروائی کے درمیان کئی فلسطینیوں کی شہادت اور بری طرح سے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں دوسری جانب قوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونی سیف نے اپنی ایک ریپورٹ میں بتایا ہے کہ سات مئی سے اکتیس جولائی دوہزار اکیس کے دوران اسرائیلی فوج کے حملوں میں نو فلسطینی بچے شہید اور پانچ سو چھپن زخمی ہوئے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق یونی سیف کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہودی فوج نے فلسطینی شہریوں پر برائے راست گولیاں برسائی ہیں اور ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں نو بچے شہید ہوئے اس دوران اسرائیلی فوج نے ایک سو ستر فلسطینی بچے حراست میں لیے یونی سیف کی طرف سے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر مسلط کی گئی جنگ کے دوران ایک سو سولہ چھوٹے بچوں کے سکولوں کو نشانہ بنایا جبکہ ایک سو چالیس بڑے سکول تباہ کیے ہیں اسی دوران غزہ اسرائیلی سرحت پر احتجاج کے دوران اسرائیلی فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والا فلسطینی بچہ شہید ہو چکا ہے غزہ کے طیبی حکام کے مطابق اکیس اگست کو اسرائیلی سرحت کے قریب احتجاج میں شامل اس بچے کو دیگر چالیس فلسطینیوں سمیت ہسپتال منتقل کیا گیا تھا اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کی جانب سے دھماکہ خیز مواد اور پتھر پھینکنے کے بعد یہ کارروائی کی گئی ہے ناظرین اکرام اس ظلم کے خلاف پوری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے خاص طور پر وہ مسلم ممالک جو طاقتور ہیں اور عرب کہلاتے ہیں اور اسلامی دنیا میں ایک مقام رکھتے ہیں وہ تمام کے تمام ممالک خاموشی کے ساتھ اس ظلم پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی قسم کی گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے معایدے ہو چکے ہیں اسرائیل کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر ہونے والے مظالم کو دیکھ کر آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں اسی طرح ایک حماس لیڈر کا کہنا ہے کہ ہمیں اس بات پر کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ جب اسرائیل کی لیکوڈ پارٹی کے رکنے پارلیمنٹ ڈیوڈ بیٹن نے کہا کہ فلسطینی تنظیم حماس کے معروف کمانڈر یا یا سنوار سہونی حکومت کی سیکیورٹی اور اسکری قیادت کی ہٹ لس پر ہیں انہوں نے کہا کہ سنوار اسرائیلیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں ہمیں ان کو قتل کر دینا چاہیے چاہے اس قتل کے نتیجے میں جنگ ہی کیوں نہ چھڑ جائے ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں وہ ایک سخت دشمن ہے اور ہم سے بڑا تلخ کھلواڑ کر رہے ہیں ہم ڈیوڈ بیٹن کے اس بیان سے حیران نہیں ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا یا سنوار اور اس کے تحادی حالیہ سیف القدس جنگ میں اپنی طاقت سے لیکورڈ پارٹی اور اس کے رانمان نیتن یاہو کی حکومت کا تختہ الٹنے میں کامیاب رہے تھے ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسیاں یا یا سنوار اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں دن رات معلومات جمع کرنے میں مصروف ہیں لیکن اب تک وہ ناکامی سے دو چار ہیں اس کی دو وجوہات ہیں ایک طرف ان کمانڈروں تک پہنچنا بہت مشکل ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو اسرائیل کو انتہائی تباہ کن جوابی حملے کا سامنا کرنا پڑے گا ناظرین ہم یہاں یہ بھی آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ انیس سو چھانوے میں جب حماس کی القسام برگیڈ کے کمانڈر یحیع علیاش کو اسرائیل نے شہید کر دیا تھا تو جوابی حملوں میں سو سے زیادہ اسرائیلی حلاق اور ایک ہزار سے زائد زخمی ہوئے تھے اسرائیلی بستیوں پر چار سو سے زائد مزائل داغے گئے تھے عوامی مضامت جو غزہ پٹی کی شمالی سرحد پر شروع ہوئی تھی اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ سہونی حکومت جنگ بندی کی شرائط پر عمل پیرا نہیں ہے اور اس کے خلاف کارروائی ضروری ہے اب اپنا اثر دکھانے لگی ہے اگر اسرائیل نے یحیع سنوار کو قتل کرنے کی کوشش کی تو یہ یقینی بات ہے نہیں ہوگی بلکہ شدت اختیار کرے گی شاید سیف القدوس ٹو جنگ چھڑ جائے اس کے نتیجے میں اسرائیل کو پہلے سے زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑے گا اس لیے ہمیں نہیں لگتا کہ اسرائیلی قیادت ایسی کوئی کارروائی کرنے کی جرت کر پائے گی خاص طور پر موجودہ حالات میں جب امریکہ کو افغانستان میں شدید شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا یا سنوار ایک مجاہد ہیں جنہوں نے یہودیوں کی نیدیں حرام کر رکھی ہیں وہ بار بار سہونی حکومت کو شکست دے چکے ہیں اور وہ اسرائیل کے لیے ایک کابوس بان چکے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی فتح ہے ناظرین اکرام دوسری جانب سیکرٹی ایران سپریم نیشنل سیکیورٹی کانسل علی شام خانی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کا بیان ایران کو غیر قانونی دھمکانے کے مترادف ہے اپنے بیان میں علی شام خانی نے کہا کہ دوسرے آپشنز استعمال کرنے پر زور دینا کسی ملک کو غیر قانونی طور پر دھمکانا ہے علی شام خانی نے کہا کہ ایسے بیانات کے بعد ایران کو بھی آپشنز کے جواب کا حق حاصل ہو جاتا ہے امریکی صدر نے ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق باتچیت کی ناکامی پر دیگر آپشنز استعمال کرنے کا بیان دیا تھا امریکی صدر نے ایران سے متعلق یہ بیان جمعے کے روز اسرائیلی وزیر آزم سے ملاقات کے دوران دیا اقوام متحدہ میں ایرانی صفاتی مشن نے اعلان کیا ہے کہ اس نے سلامتی کانسل کے صدر کو ایک خط بھیجا ہے جس میں انہیں ایرانی جوہری پروگرام کے خلاف اسرائیلی دھمکیوں پر تیل عبیب کے خلاف شکایت کی گئی ہے دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر آزم سے ملاقات میں کہا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ایران کسی صورت میں جوہری طاقت نہیں بن سکتا